بلٹنگ کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے اہم خبر پی ٹی ایم کی زیر احتمام گجرہ والا میں جلسے کا یہ معاملہ ہے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل رحمان کا لاہور سے ریلی کی قیادت کا فیصلہ مولانا فضل رحمان بعد از نماز جماعت کافلے کی قیادت کریں گے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے شہوپورا کسور اوکارا کے کارکنوں کو لاہور پہنچنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں جے یو آئی پنزاب کی جماعت کو تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے لاہور سے نکلنے والے ہتمی مقام کا فیصلہ لاہور شماعت کرے گی پی ٹی ایم اے کے زیر احتمام گجرہ والا میں جلسے کا یہ معاملہ ہے سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل رحمان کا لاہور سے ریلی کی قیادت کا فیصلہ مولانا فضل رحمان بعد از نماز جمعہ کافلے کی قیادت کریں گے ذرائع کی جانب سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شہو پورا کسور اکارا کے کارکنان کو لاہور پہنچنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں جے یو آئی فے پنزاب کی جماعت کو تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے لاہور سے نکلنے والے ہتمی مقام کا فیصلہ لاہور جماعت کریں گے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل رحمان نے لاہور سے ریلی کی قیادت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوسرے ملزم شفقت علی کو 28 اکتوبر تک جسمانی ریمان پر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے سیالکورٹ موٹر میں زیادتی کیس مرکزی ملزم شناخت پریڈ کے لیے جیل منتقل شریک ملزم شفقت کا 28 اکتوبر تک جسمانی ریمان دے دیا گیا ملزم عابد ملی کو گرفتاری کے بعد دادے دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا سیائیہ ٹیم نے ملزم کی گرفتاری بارے اپردائی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی عدالت نے شناخت پریٹ کے لیے ملزم کا 14 روز تک جوڈیشل ریمان دے دیا اس کے دوسرے ملزم شفقت علی کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے جس کو عدالت نے 28 اکتوبر تک جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا وزیراعلا پنجاب نے ملزم عابد ملی کو گرفتار کرنے والی سیائیہ کی ٹیم کے لیے 50 لاکھ روپے نکت انام دینے کا اعلان کیا ہے ملزم کو شناخت پریٹ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا کیمرامن جعفر بھٹی کے حمراہ فہد بھٹی سیٹی فارڈیرو وزیراعلا نے موٹر وے کیس کے مرکزی ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کے لیے 50 لاکھ انام کا اعلان کر دیا وزیراعلا کہتے ہیں کہ پولیس نے شاندار کا کردگی دکھائی موٹر وے کیس کے مرکزی ملزم عابد ملی کی گرفتاری وزیراعلا پنجاب کا پولیس کو خراجے تیسی وزیراعلا کہتے ہیں پولیس نے اس کیس میں میند کی اور ملزم کو گرفتار کیا اس کیس کا مرکزی ملزم ہے وہ اس وقت گرفتار ہو چکا ہے اس کے اندر میں آئی جی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے تمام ملزم الحمدللہ گرفتار ہو چکے ہیں اس موقع کے اوپر میں پنجاب قولیس کی اس انویسٹیگیٹنگ ٹیم کے لیے پچاس لاکھ روپے کی انام کا بھی اعلان کرتا ہوں آئی جی پنجاب انام گنی کا کہنا تھا کہ عابد ملی گرفتاری سے بچنے کے لیے مقامات بدلتا رہا ملزم فلوٹ آباد، چنیوٹ حیصل آباد اور مانگا منڈی سمیت کئی مقامات پر روح پوش رہا عابد ملی نے چنیوٹ میں ایک ذمہ دار کے ڈیرے پر بھینسوں کو چارہ ڈالنے کا کام بھی کیا عابد ملی کی گرفتاری میں تخیر کیوں ہوئی آئی جی پنجاب نے وجہ بتا دی پہلا ملزم تو دوسرے تیسرے دن ہی ہم نے آریسٹ کر لیا تھا یہ تیس دن ہمیں اس میں لگے بکوز اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی یہاں سے یہ فرار ہوا تھا وہ ہوئے سے اور یہ گیا اپنے گھر اس کے بعد اس کو جو دوسرا اس کے ساتھ ملزم تھا ایک جو اس کے ساتھ نہیں جا پایا تھا بالا اقمال بالا جو تھا اس نے اس کو اطلاع دے رہی تھی کہ تمہاری تصویر ٹی وی پہ اور نیٹ پہ سارے پہ چل رہی ہے تو اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا ہے اور یہ مسلسل پھرتا رہا ہے آئی جی پنجاب پولیس نے بتایا کہ آبد ملی کو اس کے برادت نسبتی کے نمبر سے ٹریس کیا آبد ملی کو پتا چل گیا تھا کہ پولیس نے اس کے والد اور بیوی کو چھوڑ دیا ہے ملزم نے برادت نسبتی کے نمبر سے بیوی سے رابطہ کیا مانگے کہ گھر پہ موجود پولیس ٹیم نے اس کو اس وقت گرفتار کر لیا جب یہ بیوی سے ملنے کیلئے گھر آیا پریسلاباد میں ٹریس ہوا وہاں ہم نے اپنے جی ایس ایم لوکیٹرز بھیجے لیکن اس نے وہاں کھون پھینک دیا اور اس نے پھر یہ اپنے باپ کے پاس گیا بکوز اس کو پتا چل گیا تھا کہ پولیس نے باپ کو چھوڑ دیا اور بیوی کو بھی سو یہ بیوی سے ملنے کیا تھا وہاں جب یہ دیوار پھانکے گیا تو پہلے سے ہی ہماری ٹیم وہاں پر موجود تھی وزیر اللہ نے بھی غیر رسمی گفتو میں تصدیق کی کہ ملزم نے خود گرفتاری نہیں دی بلکہ پولیس نے گرفتار کیا ہے جبکہ ملزم کے والد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عابد ملی نے واقعے کے ایک ماہ بعد مجھ سے رابطہ کیا میں نے عابد کو بتایا کہ ہمارا پورا خاندان گرفتار ہے تم واپس آجاؤ عابد ملی میری بات مانتے ہوئے ساڑھے چھے بدے گھر پہنچ گیا پولیس والوں کو خود بلایا عابد کو گلے سے پکڑ کر اٹھایا میں نے تو پانچ دن تو بعد جناب انہیں فون کیتا میں نے رات تینواز کے بطیاں منٹا دے انہوں میں ایک گلکہی بھی پتر توں خدادہ نہ کر کے آجا ساڑیاں بچیاں جنہیں میں نے توڑ فوٹا واس تک سب پولسانے پھڑ کے تھانے اٹھاک دیتی ہیں سر بیٹا میرے تے مطمئن ہو گیا انہیں میں نے ایک گلکہی میں ساڑھے چھے وزے اببا جی میں توڑے کار ہوں گا ساڑھے چھے وزے وہ میرے کار پہنچ گیا میں پولس والوں نے خود بلا کے وٹے مار کے اوپرو تا نیچے لے آیا پچاس لاکھ کا انام کس کو ملے گا نیا سوال اٹھ کیا ہے ودیرالہ نے پولس پارٹی کے لیے پچاس لاکھ روپے انام کا اعلان کیا آئی جی پنجاب نے دعویٰ کیا کہ آبد کو اس کے برادر نشبتی کے فون سے ٹریس کیا وہ بی بی کو ملنے آیا تو مانگا منڈی میں تھر لیا تاہم آبد کے والد اکبر علی نے آئی جی پنجاب کے دونوں دعوے چھٹلا دیئے ہیں سیڈی فاری ٹو نے ایک بار پھر سب سے پہلے سیڈی فاری ٹو نے موٹر میں زیادتی کیس کے مرکزی ملزم آبد منڈی کی گرفتاری کے فوراں بعد تصاویر حاصل کر لی سیڈی فاری ٹو نے ایک بار پھر سے سب سے پہلے خبر دینے کی روایت کو برقرار رکھا ہے اور زیادتی کیس کے مرکزی ملزم آبد منڈی کی گرفتاری کے فوراں بعد کی تصاویر حاصل کر لی ہیں عدالت کا نیب کو ایک ہفتے میں تفتیش مکمل کرنے کا حکم جبکہ کیس کی سامات 28 اکتوبر تک مزیوی کر دی گئی شہباز شریف نے عدالت میں کہا کہ مجھے عذیت عمران خان اور شہزاد اکبر کے کہنے پر دی جا رہی ہے عدالت میں شہباز شریف اور حمدہ شہباز کو پیش کیا گیا عدالت میں حمدہ شہباز کو ریفرنس کی نکول فراہم کی گئی جبکہ نسل شہباز کی حاضری معافی کی ترخواست پر نیب سے جواب طلب کر لیا عدالت میں سامیل کندہ نے سلمان شہباز کے اشتہار آویزان کرنے کی ریپورٹ دی نیب نے شہباز شریف کا ریمان ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا شہباز شریف نے بتایا کہ عدالت کے حکم پر اب نیب اسے زمین پر کھانا رہ کر نہیں دے رہا میں عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں عدالت کو بتایا کہ وہ کمر کی تکلیف میں مبتلا ہیں جھک نہیں سکتے نیب کے کسی شخص کو کہتا ہوں کہ کرسی کا روح موڑ دو تو انکار کر دیتے ہیں میری کمر کی تکلیف کو عمران حان اور شہزاد اکبر کے کہنے پر مزید بڑھایا جا رہا ہے جبکہ نیب کے پروسیکیوٹر آسیم امتیاز کا کہنا تھا کہ نیب ہر قسم کی سہولت فراہم کر رہا ہے عدالت نے شہباز شریف کو تحریری دروحات دینے کا کہا عدالت میں نیب نے شہباز شریف کا مزید پندرہ روز کا ریمانڈ مانگا عدالت کو بتایا گیا کہ شہباز شریف اکثر سوالات کے جواب نہیں دیتے ان کا قرض سلمان شہباز نے ادا کیا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں شہباز شریف کے وکیل حمدد پرویز نے کہا کہ سب سوالات کے جواب یہ جا چکے ہیں بار بار یہ کہیں سوال کر رہے ہیں مقصد صرف پریشان کرنا ہے جب ریفنس جمع ہو جائے نکول دے دی جائیں تو پھر تفتیش کس چیز کی عدالت نے دونوں کے دلائل کے بعد شہباز شریف کا ایک ہفتے کا ریمانڈ دے دیا عدالت میں حمدہ اور شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر پولیس اور رینجر کی بھاری نفری موجود تھی موقع پر کارکنوں نے عمران حان کے خلاف زبدس نعرے بازی کی کیمرامن احسن جعبید اور عمران صدیقی کے ساتھ شاہیر اتیق سٹی پورٹیڈو جناہ اسپتال کی اپگریڈیشن کے حوالے سے ایک اور سنگے میل ابور گوھر اجاز فاؤنڈیشن کے اتیے سے آؤٹڈور میں مریضوں کی ریجسٹریشن کا نظام کمپیوٹرائز کر دیا گیا چیئرمن بورڈ آف مینجمنٹ گوھر اجاز نے فیکیلٹی ممبران کے حمراہ افتتح کیا جناہ اسپتال کی فرنڈز آف جناہ کے اتیے سے اپگریڈیشن کا پہلا مرحلہ گوھر اجاز فاؤنڈیشن کے اتیے سے او پی ڈی میں مریضوں کی ریجسٹریشن کا نظام کمپیوٹرائز کر دیا گیا چیئرمن بورڈ آف مینجمنٹ گوھر اجاز نے فیکیلٹی ممبران کے حمراہ کمپیوٹرائز سسٹم کا افتتح کیا گوھر اجاز کا کہنا ہے کہ نظام کمپیوٹرائز ہونے سے تمام ٹیسٹ عدویات کی پراہمی سمیت مریض کا مکمل ڈیٹا ایک لکھ پر میسر ہوگا اس میں ہمارا آوٹڈور جو میں نے کہا پچیس لاکھ مریض سالانہ یہاں آتے ہیں ان کا پورا ڈیٹا اور اس کو تشخیصی نظام جو لیبورٹری اور ہماری سیٹی سکین اور جو ہماری ریڈیالوجی ہے وہ تمام اس کے ساتھ جا رہی ہیں اس کے بعد ہر ڈپارٹمنٹ کو پک اپ کریں اس سب سے پہلے میں ڈاکٹرز کے لئے کیفیٹیریا بنانے جا رہا ہوں یہاں کوئی جگہ نہیں ہے یہاں یہ ڈاکٹرز اگر سارا دن چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں جہاں پہ ان کو کھانا بھی مل سکے یا وہ کہیں بیٹھ بھی سکے آئی ٹی سسٹم رائج کرنے کے منصوبے کے سربراہ پروفیسر موظم نظیر تارر نے بتایا کہ فرنڈز آف جنا کے ساڑھے سولہ کروڑ روپے کے عطیہ سے کپیٹرائزیشن کی جا رہی ہے بی آئی ٹی بی تقنیقی معاونت فراہم کر رہا ہے آج کل جتنا بھی جدید ہسپتال دنیا میں ہے وہ سارے ہاسپٹل منجمنٹ انفرمیشن سسٹم کے اوپر چلتے ہیں تو یہی انیشیٹیو ہے جو کہ فرنڈز آف جنا اس کو فینانشلی اس کی ساری جو رقم ہے وہ ادا کریں گے انشاءاللہ اور پی آئی ٹی بی جو ہمارا پنجاب کا پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے وہ ہمیں اس میں تقنیقی جتنی بھی معاونت ہے وہ ان کی طرف سے مل رہی ہے افتتا کے بعد بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا اجلاس میں خراب ایم آر آئی کو ڈیڑھ کروڑ سے زائد کے اطیعے سے فوری مرمت کروانے کا فیصلہ کیا گیا نئی ایم آر آئی مشین کی خریداری کے لیے وزیرعالہ سے فنڈز دینے کی استعداد بھی کی گئی بورڈ نے ڈاکٹرز کے لیے عالی میار کا کیفیڈیریا تعمیر کرنے سمیت مختلف منصوبوں کی بھی منظوری دی شہر کی اوپن مارکٹ میں مہنگائی کا راج ایک ماہ کے دران بیوی فوڈ سری لیک اور خوش دبے والا دودھ سو روپے مہنگا ہو گیا چاول آئل سابون کی قیمتیں دس سے بیس روپے بڑھ چکی ہیں دالوں کی قیمتوں میں بھی پندرہ سے چھتر روپے تک اضافہ کر دیا کیا ہے پنجاب حکومت شہر میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے دعوے تو کرتی ہے لیکن اوپن مارکٹ اور اکبری منڈی میں صورتحال اس کے برعکس ہے اوپن مارکٹ اور اکبری منڈی میں دالیں اور چاول بیس سے چھتر پہ اضافی قیمتوں پر فروخت کیے جا رہے ہیں اس طرح بیوی فوڈ سابون اور اس کے علاوہ دیگر بنیادی شاید ضروریہ بھی سو روپے تک مہنگی ہو گئی ہیں پنجاب حکومت کے دعوے اپنی جگہ لیکن اوپن مارکٹ میں مہنگائی کا راج برقرار ہے صدر کریانہ میرچنٹ ایسوسییشن حافظ محمد عارف نے سرکاری نرخنامے کو مزاق قرار دے دیا حافظ محمد عارف کہتے ہیں پنجاب حکومت کو چیلنج کرتا ہوں سرکاری ریڈلس کے مطابق اکبری منڈی سے بنیادی اشیاء ضروریہ خرید کر دکھائیں ہمارا مارجن کم جا زیادہ ایک بات کی بات ہے لیکن یہ دیکھیں کہ جو ہول سیل مارکٹ کے ریٹ اس کے ساتھ میچ کرتے نہیں ریٹ تو یہ تو بالکل فیک ریٹ لسٹ ہے صرف عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم مہنگائی پر جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں حالانکہ مہنگائی کی ہونے کی وجہ تو سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ ہے اور پنجاب گورنمنٹ ہے کریانہ میرچنٹ ایسوسیشن نے چاول اور دالوں کی قیمتوں میں اضافے کی ذمہ داری اکبری منڈی پر ڈال دی اب اکبری منڈی کے ہول سیلرز سے جانتے ہیں کہ آخر چاول اور دالوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہات ہیں کیا اکبری منڈی کے ہول سیلرز کہتے ہیں بزدار سرکار ہول سیل کی جو قیمتیں دیتی ہے ہول سیلرز کو اس کے مطابق دالیں چاول اور دیگر اشائے ضروریہ نہیں ملتی بہت مشکل سے کچھ چار پانچ مینے یا چھے مینے کے بعد پہلی ریڈ لسٹ کو ریوائز کیا گیا اور ابھی بھی تین ماہ ہو گئے ہیں چونکہ اس میں بہت زیادہ تبدیلی ریٹس میں آ چکی ہے تو ہم ابھی بھی اپنی لاہور کی گورنمنٹ کو پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہیں گے کہ جناب اس کو فوری طور پر ریوائز کیا جائے لاہور کی ہول سیل مارکیٹ ہے یہاں پر جو ریڈ چلتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر چلتے ہیں اب پیچھے سے جو اجناس آتی ہیں ان کا ریڈ اس میں روزانہ رسط طلب کے ساتھ سے ریڈ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اسی کے حساب سے یہاں ڈالے بکتی ہیں مہنگائی کی چکی میں پیچھنے والے لاہوریوں نے سٹی فورٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی سرکار اکبری منڈی اور اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخنامے پر عمل درامت کو یقینی بنائے تاکہ عام آدمی بھی سکھ کا سانس لے سکے مسلسل دوسرے روز بھی شہر کے مختلف سپر سٹورز کے ہنگامی دورے کیے آٹے کے تھیلوں کا موقع پر وزن کیا اور ڈی سی لاہور کہتے ہیں کہ عوام کو ہر صورت ریلیف دلانا ہے ریلیف دینے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر لاہور مدسر ریاض ملک نے اسسسٹنٹ کمیشنر مالٹو زشان مسلہ رانجہ کے ہمراہ شادمان کے سپر سٹورز اور جنرل سٹورز کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر لاہور نے مختلف سٹورز پر دس اور بیس کلو آٹے کے تھیلوں کا وزن کیا چالیس سے پچاس گرام وزن کم ہونے پر سٹورز انتظامیہ کو وارننگ دی اور فوری طور پر قیمت میں دس سلپے کمی کی ہدایت کی مدسر ریاض ملکہ کہنا ہے کہ گرام فروشوں کو پانچ لاکھ سے زائد کے جنرلوانے کیے گئے ہیں فلور میلز کی سخت منیٹرنگ کی جا رہی ہے گوشتہ روز زخیرہ کیے گئے آٹے کے دو ہزار تھیلوں کی نلامی کرائی جا رہی ہے ہم نے کل اس کے بے پناہ ایکشنز کی ہیں تقریبا ہم نے ایک ہزار انسپیکشنز کی ہیں ہمارے آفیسرز نے ملا کے مختلف میلوں کے علاوہ شاپس کی بھی اور ڈیٹیلرز کی بھی ہم نے اقریباً دو ہزار سے زیادہ جو آٹے کی بوری ہے اس کو پکڑا ہے کونفیسکیٹ کی ہے وہ آج ہم آٹھ سو ساٹھ روپے کے لحاظ سے اس کو بیچیں گے عام غریب آدمی کو بیچیں گے ٹرکنگ کر کے میں ابیدر بھی جا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ کل ہم نے پانچ لاکھ کیلے جرمانہ کی ہے ڈی سی نہور کا مزید کہنا ہے کہ آرام سے نہیں بیٹھیں گی عام آدمی کو ریف دینے کے لیے زلی افسران فیلڈ میں موجود ہے ایک ہزار سے زائد مقامات کی انسپیکشن کی گئی زخیرہ اندوزوں کی حوصلہ شکنی اولین ترجی ہے دس کلو اور بیس کلو بڑا ٹارگیٹ ہے فیلال اس کا جو گورنمنٹ کا ریڈ ہے اس کو انشور کرنا وہ انشاءاللہ ہم انشور کریں گے ابھی آپ نے دیکھا یہاں پر آٹا اویلیبل تھا دو ابھی اور کچھ شاپس دیکھیں گے ان علاقوں میں جائیں گے جہاں پر چھوڑی دکانیں شہر میں مہنگائی کا جن کابو کرنے میں انتظامیہ کی جانب سے سخت ملٹنگ کے ساتھ ساتھ فان آب بھی بہت ضروری ہے کیمرمن محمد ندیم کے ساتھ راو دل شاہد حسین سٹی فول ٹو لاہور کا موسم بدل گیا دن اور رات کے درجہ حرارت میں کمی موسم بدلنے کے ساتھ ہی فضائی آلودگی نے بھی شہر میں پنجے گارنا شروع کر دی ہیں مہکمہ موسمیات کے مطابق اکتوبر کا مہینہ بھی خوش رہنے کا امکان ہے پندرہ اکتوبر کے بعد درجہ حرارت میں مزید بہتری آئے گی درجہ حرارت کم ہونے کے ساتھ ہی فضائی آلودگی کے مسائل بھی سنگین ہونے لگے صبح اور شام کے اوقات میں فضائی میں گرد سے ائر کوالٹی انڈیکس زیادہ ہو گیا نویمبر میں سموگ کی صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق نویمبر میں نیا سپل پنجاب میں داخل ہوگا جو بارش کا باعث بنے گا جیسے جیسے پہارہ نیچے گرے گا فضائی آلودگی میں اضافہ ہوگا مہکمہ محولیات نے فیکٹری اور بھٹا مالکان کو اکتیس اکتوبر تک محولت دے دی ہے نویمبر سے فیکٹریوں اور بھٹنوں کی بندش کا سلسلہ شروع کیا جائے گا پنجاب حکومت کے مینسپل سروسز پروگرام پر عمل درامت میں لاہور کی بترین کارکرپ کی ترکیاتی سکیمز مکمل کرنے میں لاہور کی چھتیسنی پوزیشن ہے پنجاب مینسپل سروسز پروگرام کی مالی سال دوزار انیس بیس کے دوران منظور کی گئے ترکیاتی سکیمز سے متعلق محکمہ بلدیات پنجاب کے ڈیش بورڈ نے تمام ازلہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا مجموعی طور پر سات ہزار تین سو پینسٹھ سکیمز میں سے چار ہزار ایک سو سٹھ سٹھ سکیمز کو مکمل کیا گیا جبکہ تین ہزار ایک سو اٹھانوے سکیمیں التوا کا شکار ہیں ترکیاتی سکیمز کے لیے رکھے گئے تئیس ارب انیس کروڑ کے فنڈز میں سے صرف آٹھ ارب چالیس کروڑ روپے خرچ کیے جا سکے پنجاب مینسپل سروسز پروگرام کی دو سو ستہ سکیمز میں سے دو سو چار سکیمز مکمل کر کے اٹک پہلے نمبر پر رہا ساہی وال چاسی سکیمز میں سے اٹھتر سکیمیں مکمل کر کے دوسرے اور منڈی بہاودین ایک سو تیس سکیموں میں سے ایک سو چوبیس سکیمیں مکمل کر کے تیسے نمبر پر رہا ترکیاتی سکیموں کی تکمیل کے حوالے سے لاہور کی کارکردگی سب سے مایوس کن رہی ڈی سی لاہور مدسر ریاض ملک کہتے ہیں کہ تمام منظور کردہ ترکیاتی سکیموں کی جلد ازل تکمیل کے لیے ایم سی ایل کے ساتھ مل کر حکمت عملی بنا لی ہے جلد لاہور کا نمبر ٹاپ ٹین میں ہوگا اربور پیگا پنجاب میونسپل سروسز پروگرام نہ صرف حکم بالا کی توجہ کا منتظر ہے بلکہ ترکیاتی سکیموں کو مسلسل نظر انداز کر کے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا گیا ہے کیمرمن ندیم احمد کے ساتھ راودل چاز حسین سیٹی فوری ٹو سیاسی دباؤ یا پھر عوامی غم و غصہ پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن سے کترانے لگی ہے الیکشن کے انعقاد میں مزید پانچ ماہ کی توسیقہ فیصلہ کر لیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بلدیاتی ایکٹ دو ہزار انیس نافذ کیا جا چکا ہے ایکٹ کے تحت اپریل دو ہزار بیس تک بلدیاتی انتخابات کروائے جانا تھے لیکن پنجاب حکومت نے ایکٹ میں ترامیم کر کے فروری دو ہزار اکیس تک گیارہ ماہ کی توسیلیں لی تھی ذرائع کے مطابق گووننس کی خراب صورتحال پر عوامی غم و غصے کے باعث پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے کترہ رہی ہے جس کے باعث الیکشن کے انعقاد میں مزید پانچ ماہ کی توسیل لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے بلدیاتی ایکٹ دو ہزار انیس میں توسیل کی ترمیم تیار کی گئی ہے جس کے مطابق بلدیاتی انتخابات جولائی دو ہزار اکیس تک کروائے جا سکیں گے نئی ترامیم منظوری کے لیے کابینہ کو وجوائی جائیں گی پنجاب حکومت کی نا اہلی آترکیتی سکیمز کو مکمل کرنے میں ادم دلچسپی پنجاب بھر میں پانچ سار چھے سو ستر سکیمز نامکمل ہے جبکہ دو ہزار چھتیس کیمیں سیرے سے شروع ہی نہیں کی جوا سکی پنجاب حکومت کی نا اہلی کہیے یا سستی پنجاب بھر میں ہزاروں ترکیاتی سکیمیں ارتبا کا شکار ہیں حکومتی ریپورٹ کے مطابق پنجاب بھر میں شروع کی گئی پانچ ہزار چھے سو ستتر سکیمیں نامکمل ہیں جبکہ دو ہزار چھتیس کیموں پر سیرے سے ہی کام شروع نہیں کیا جا سکا فنڈز کی موجودگی کے باوجود پنجاب حکومت کی سستی یا ترکیاتی سکیمیں مکمل کرنے میں ادم دلچسپی ہے کہ ہزاروں سکیمیں ارتبا کا شکار ہیں پنجاب بھر میں سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز پروگرام کے تحت وفاق نے اکتیس دسمبر تک یہ سکیمیں مکمل کرنے کی ڈیڈلائن دی تھی جو پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی سکیموں پر ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے عمل درامت کروایا جانا تھا جبکہ کمیشنر کی جانب سے مانیٹرنگ اور فیڈبیک دیا جانا تھا مگر ریپورٹ کے مطابق پروگرام کے تحت شروع کی گئی سکیمز کی مانیٹرنگ نہ کرنے کے باعث سکیموں کے موجودہ سٹیٹس اور فنڈز کے استعمال میں بھی بڑے پیمانے پر بے زابطگیوں کا خدشہ ہے منصوبے کی مانیٹرنگ کے لیے بنایا جانے والا واحد ڈیش بورٹ بھی اربن یونٹ کی وجہ سے اپ ڈیٹ کرنے میں سستی سے کام لیا جا رہا ہے جبکہ ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کے حوالے سے کمیشنر کی جانب سے بھی کوئی فیڈبیک نہیں دیا گیا ودیرالہ پنزاب صدار عثمان بزار کی سیکیورٹی کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے چاری کر دیئے گئے ہیں ڈیڑھ کروڑ روپے ودیرالہ اور ان کے دفتر کی سیکیورٹی کے لیے خرچ ہوں کے ایک طرف صوبائی دار الحکومت میں شہری ڈکیٹی رہزنی سے محفوظ نہیں تو دوسری طرف صوبے کے سربراہ اور ان کے دفتر کے تحفظ کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں سرائے نے بتایا ہے کہ محکمہ خزانہ پنجاب نے ایوانے وزیرالہ کی سیکیورٹی کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے ہیں مذکورہ فنڈ ایوانے وزیرالہ کے سیکیورٹی سسٹم کو مزید بہتر اور آپ گریڈ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے جبکہ وزیرالہ پنجاب اور ان کے دفتر کی سیکیورٹی کے لیے روہ مالی سال کے بجٹ میں ایک سکین بھی شامل کی گئی ہے اس کا بجٹ میں 3433 نمبر ہے اور اس سکین کے لیے پانچ کروڑ روپے کے فنڈ مختص ہیں تدائی طور پر وزیرالہ کے تحفظ کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ فنڈ سے نئے اور یدید سیکیورٹی آلات بھی خریدے جائیں گے محکمہ ہائر ایڈوکیشن کے زیر انتظام کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ محکمہ خزانہ نے نو عرب چیالیس کروڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیئے ہیں محکمہ خزانہ کی جانب سے محکمہ ہائر ایڈوکیشن کو روام حالی سال کے دوسرے کورٹر میں نو عرب چیالیس کروڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیا گئے ہیں مذکورہ فنڈز ہائر ایڈوکیشن کے زیر انتظام سرکاری کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے خرچ کیے جائیں گے جس کے لیے محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے کالجز اور یونیورسٹیز سے فنڈز کی ڈیمانڈز اور جاری منصوبوں کی تفصیلات مانگ لی ہیں تعلیمی ایداروں کی جانب سے بھیجوائے گئی ڈیمانڈز کے مطابق فنڈز تقسیم کیے جائیں گے مذہب حکومت نے پی ایچ اے کو اورنج لائن منصوبے کے ہارٹیکلچر بیکس کے لیے تینتیس کروڑ میں ایوکی گارڈن کے قیام کے لیے دیس کروڑ کے فنڈز شاری کر دی ہیں بیکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا مجموعی طور پر تینتیس کروڑ کے فنڈز شاری کیے گئے ہیں پی ایچ اے آئندہ دو ماہ میں تینتیس کروڑ کی لاغت سے اورنج لائن کے ٹریک کو سرسبز اور شاداب بنانے کا کام مکمل کرے گا مہت میں ایک سائز کی غلطی یا کوریر کمپنی کا قصور ہزاروں سمارٹ کارڈ گاڑی کے مالکان تک نہیں پہنچائے جا سکے گاڑی خریب نے ہزاروں روپے ریجسٹریشن فیس اور ڈیلیوری چارجز ادا کرنے کے باوجود شہری ریجسٹریشن کارڈ سے محروم ہیں گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران زیر التواز سات لاکھ بانوے ہزار ریجسٹریشن کارڈ کی ڈیلیوری ایک سائز کے لیے دردے سر بن چکی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ فیس ادا کیے کئی کئی ماہ ہو گئے لیکن گاڑی کا سمارٹ کارڈ فراہم نہیں کیا جا رہا جس کے بغیر ان کی گاڑی یا موٹر سائیکل کرتی ہے ایک سال ہو گیا ہے پیسے جمع کروائے ہوئے ابھی تک ہمیں کارڈ نہیں ملا اس میں یہ مسنگ مسنگ ہو گئی ہے کہ انہوں نے ہمارا ڈریس کا میر پرداد کشمیر کا وہاں سے آئے اور بجائے ہمارے ڈریس پر سیو کرانے کے یہاں کسی کا ڈریس لکھ کے میک میں نے دپارمنٹ نے وہاں بھیج دیا ہے آٹھ نو دس ماہ سے کارڈ نہیں میرے ادھر ہم دفتر میں آتے ہیں وہ ایک آدمی رنمائی کی ہے ادھر بھیجائے بڑے آفس میں جاؤ ادھر آتے ہیں کیا پتا نہیں کیا پتا ہے اڈیشنل ڈی جی ایک سائز راوش کلو رحمان کا کہنا ہے کوریر کمپنی نے بیس ہزار کارڈ ایک سائز دفتر واپس بجوا دیئے جبکہ بچاس ہزار سے زائد کارڈ ابھی بھی کوریر کمپنی کے دفاتر میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ جلدی واپس محکمہ ایک سائز کو وسور ہو جائیں گے دس ستمبر سے کارڈ زلی دفاتر بجوانا شروع کر دیئے گئے ہیں جبکہ گلیوری بہتر بنانے کے لیے کوریر کمپنی کو حتمی وارن بھی جاری کر دی گئی ہے اور اب دو طرح سے ہم کارڈ کی سپلائی کر رہے ہیں اور جو یہ کمپنی ہے جس کا آپ نے نام لیا اس کو بھی ہم نے تنبیہ کیا کہ یہ اس ہفتے کے اندر اندر جو ان کے پاس پینڈنسی اس کو وہ ختم کریں تاکہ جلد 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 جو پینڈنگ کارڈزیں وہ شہریوں کو مل سکے اڈیشنل ڈی جی اکسائز راوش کلو رحمان کا کہنا ہے کہ محکمہ اکسائز کی جانب سے کوریر کمپنی کے ذریعے بجوائے گے دو لاکھ ساٹھ ہزار کارڈ سے صرف ایک لاکھ ستاسی ہزار کارڈ مالکان تک پہنچائے گے لاکھوں روپے کی گاڑی ہزاروں روپے ریجسٹریشن فیس اس کے باوجود اگر بھر وقت شہریوں کو سمارٹ کارڈ نہ ملیں تو گاڑی کی ویلیو زیرو ہے اس لیے محکمہ اکسائز اور کوریر کمپنی کو اثر نو پولیسی ترطیب دینا ہوگی کیمرہ میں ان عباس بات کے ساتھ علی شاہی سٹی فورٹی ٹو دبکے روحی نالے کی باؤنڈری لائن ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہے متعدد مقامات پر پڑے شگاہ فادثات کا باعث بننے لگے ہیں اہل علاقہ کے مطابق نالے کی صفائی کی دوران توڑی گئی باؤنڈری لائن کو تعمید نہیں کیا جا سکا دونوں اطراف ٹرافک کی روانی اور درمیان سے گزرنے والے روحی نالے کی ابتر حالت آئی روز ٹرافک حادثات کا باعث بننے لگی کچھ ماں قبل نالے کی صفائی کے لیے خودائی کی گئی اور باؤنڈری لائن کے اطراف میں شگاہف ڈال دیے گئے صفائی تو مکمل کر لی گئی مگر توڑ پھوڑ کا کام ادھورہ چھوڑ دیا گیا اے سنگر روڈے اندھے تھے آئے دین ایکسیڈنٹ ہوں دے اے لیازہ درخواست کیتی ہیں کہ اے دروی نالے دے پیمپ لائے جامانا اے رزانہ گڑی کوئی نہ کوئی نالے دے ویچھ ڈگی ہوں دی بڑی میر بانی ہوگی تی بڑی ریکویسٹ ہے کہ چھوڑ دکھو جنگلہ لائے جاوے آئے دین ایکسیڈنٹ اندھے نے اے تھے ویچھ گڑنگا جاپنگ دکانے نالے بیچھ اے لیازہ کا کہنا ہے کہ نالے کے اطراف ٹوڑ پوڑ کی وجہ سے آئے روز حادثات ہو رہے ہیں انتظامیاں کو شکایات درج کروائیں مگر کسی کے کان پر جون تک نہ رنگی جنگلہ لگنا چاہیے تھے ایکسیڈنٹ ہوں دے نے بڑی وہاں پر چھوڑ دی غریب مارے مسکین مزدور موٹسا ایکسیڈنٹ ہوں پر چھوڑ دے نے گورپنٹ اکیلتے جا اپیل اے یا نالے کے دونوں اطراف چوبیس کھینٹے ٹرافک کا رش رہتا ہے تیز رفتاری پر اندھیرے کے باعث ٹرافک حادثات معمول بن چکے ہیں کیمرہ میں ساکی ملی کے ساتھ سادیہ خان لہور سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہباز تطلہ اغوا قتل کیس میں ملزمان سابق ایس پی مفخر عدیل عصد اور عرفان پر فرد جرم آیت کر دی گئی ایڈیشنل سیشن جج ارشد جابید کی عدالت میں شہباز تطلہ قتل کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے کیس میں نامدر تین ملزمان فخر عدیل عرفان اور عصد پر فرد جرم آیت کر دی عدالت میں مدعی کے وقیر فرحاد علی شاہ نے درخواست دی کہ شہباز تطلہ کو اغوا کر کے اس کی لاش تعداد پر ڈرام میں ڈالی گئی اور یہ کیس دہشت گردی کا بنتا ہے کیس کو دہشت گردی عدالت میں منتقل کیا جائے اس کی سماعت سیشن کورٹ میں نہیں ہو سکتی عدالت نے فریقین کے بکلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے بحث کے لیے پندرہ اپتوبر کو طلب کر لیا گلوکارا، میشا شفی اور دیگر افراد کے خلاف درج مقدمات میں آہم پیشرفت ہوئی ہے علی زفر اور میشا شفی کیس میں چار ملزمان شامل تفتيش ہیں ملزمان نے صحتِ جرم سے انکار کر دیا ہے معروف گلوکار علی زفر کی جانیف گلوکارا میشا شفی اور دیگر افراد کے حلاف درج مقدمات میں آہم پیشرفت ہوئی ہے کیس میں شامل اپت عمر، فریحہ ایوگ، شہزاد رضا اور حمدہ رضا شاملے تفتیش ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق میشا شفی کو تاہار سائبر کرائم ونگ نے نوٹس نہیں بھیجو آیا میشا شفی پیرون ملک مقیم ہے ذرائع کے مطابق شاملے تفتیش ملزمان نے صحیح تجورم سے انکار کیا ہے ملزمان کا کہنا ہے کہ ہم نے عوامی رائے پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر سٹیٹس اپلوڈ کیے افت عمر کا کہنا تھا کہ کسی کی دل آزاری کے لیے پوسٹلیں نہیں کی گورنر پنجاب سے ڈی جی خان چیمبر کے صدر جلال الدین ڈرومی کی ملاقات ہوئی گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا ہے کہ اپوزیشن ملکی ترقی کو بریک لگانے کے لیے منفی پروپاگینڈا کر رہی ہے پہلی بار ملکی ترقی اور خوشحالی پر راہ پر گامزن ہو رہا ہے گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں بزنس کمیونٹی کے مسائل روزگار کی فراہمی سمیت دیگر امور پر بات چیت گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی استحکام بھی بہت ضروری ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا سولہ اکٹوبر کو پہلا سیاسی طاقت کا مظہرہ مسلم بگنون کی نائب صدر مریم نواز کی ذریعہ سارت ووڈ کو عزت دو پاس بان کے پی پی ایک سو باسٹکے کارکنان کا اجلاس کہتی ہیں گجرہ والا جلسہ سے حکومت خوف زدہ ہے ہر سورہ جلسہ کریں گے حکومت اوچھے حد کرنوں سے باس نہ آئی تو جارہان نہ حکمت عملی اپنائیں گے چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان سے متعدد تحصیل بار اسوسییشنز کے وفود کی ملاقاتیں بروقت اور میاری انصاف کو یقینی بنانے سمیر دو طرفہ باہمین دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان سے پینٹی بھٹیاں جہانیاں اور کبیر والا بار اسوسییشن کے وفود میں ملاقات کی کورٹنج انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیات کے وفد کا چیرمین اغلام سرور ہجویری ملکی قیادت میں لاہور چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹری کا دورہ نو منتخب وحدداران صدر بیاں تارک مصبص میں دیگر سے ملاقات کی ملاقات میں کورٹنج انڈسٹری کے فروغ اور مسائل پر بات چیت کی گئی وفد اراکین نے لاہور چیمبر میں اس اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کی نئے تائینات ہونے والے پی آئی اے کے ڈسٹرک مینجر ڈاکٹر عبد المقدم خان کے عزاز میں اشائیہ کا احتمام پاکستان ٹریول ایجنٹس اسوسییشن جونیٹی گروپ کی جانب سے اشائیہ کا احتمام کیا گیا گلبر کے نیجی ہوتیل میں نئے تائینات ہونے والے پی آئی اے کے ڈسٹرک مینجر ڈاکٹر عبد المقدم خان کے عزاز میں اشائیہ کا احتمام کیا گیا تقریب کا اعتمام پاکستان ٹریول ایجنٹس اسوسییشن جنیٹی گروپ کی جانب سے کیا گیا اس موقع پر پی آئی اے کے سینئر افسران سمیے ٹکٹ مینجر تنویر قاسم سیل مینجر پیسنجر بابر زمان کارگو مینجر آغا زہیر ٹیپ ایگزیکٹیو ممبر اشفاق مرزا ڈاکٹر محمد شریف بلوچ فیاز احمد تاہر ملک شفقت علی ارم زہور ملک خسنین شاہ، اسد یامین، واجد چودری، شفقت نیازی، بلال عزیز، اسد صلاح الدین، عبدالحفیظ، بابر بیک سمیے ٹریول ایجنٹس نے شرکت کی کابینہ کمیٹی نے محکمہ ایک سائز اینڈ ٹیکسیشن کے ٹیکسٹوں کی وصولی کا اختیار ڈاہ خانوں سے واپس لینے کی منصوری دیتی ہے ادھر سینئر وزیر عبدالعلم خان نے محکمہ خصوصی تعلیم کو تین سو تین اداروں میں چونتیس ہزار خصوصی بچوں کی بحالی کے لیے جدید آلات سے استفادہ کرنے کی ہدایت کی کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹیو بزنس کا اجلاعات محکمہ ایک سائز کے موٹر وحیکلز ٹیکس کو ڈاک ہونے میں جمع کرانے کا سلسلہ روک دیا گیا کابینہ کمیٹی نے تمام موٹر وحیکلز ٹیکس وزریہ آن لائن یا بینک میں جمع کرانے کی منظوری دے دی کابینہ کمیٹی نے محکمہ ایک سائز اور نر ٹی سی کے درمیان نمبر پلٹس کی تیاری کے لیے معاہدے کی منظوری دے دی محکمہ ایک سائز نے حتمی منظوری کے لیے سمری ارسال کی تھی سینئر وزیر عبدالعیم خان نے محکمہ خصوصی تعلیم کو تین سو تین اداروں میں چونتیس ہزار خصوصی بچوں کی بحالی کے لیے دید آلات سے استفادہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی سینئر وزیر پنجاب عبدالعیم خان کی زیر صدارت محکمہ خصوصی تعلیم کا جائزہ اجلاس ہوا محکمہ خصوصی تعلیم کا آلہ سطح اجلاس سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم خان کی زیر صدارت منقل ہوا لاہور میں خصوصی بچوں کے لیے سپورٹس کمپلیک اور شرکپور میں سپیشل کلڈرن ویلج تعمیر کرنے کا فیصلہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کمیونٹی کی سطح پر منٹل ہیلتھ کا دائرہ کار پورے صوبے میں بڑھانے کی ہدایت کر دی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن میں پنجاب منٹل ہیلتھ آتھارٹی کا تیسرا اجلاس منقل ہوا اور انجلائن ٹرین کے سٹیشن کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے پروسس تیز چیف انجینئر الڈی اے حبیب الہ کرندہوہ کا محصف سٹیشن کا دورہ سیول ورکس کا جائزہ لیا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے لاہور سمیت صوبے بھر کے سکولوں میں سربراہان کی خالی ایک ہزار آسامیوں پر ایس ایس ٹی اسادزہ کو ترقیان دینے کا حکم دے دیا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے لاہور سمیت صوبے بھر کے سکول میں سربراہان کی خالی ایک ہزار آسامیوں پر ایس ایس ٹی اسادزہ کو ترقیان دینے کا حکم دے دیا سرکاری سکول میں زیر تعلیم تین لاکھ تیراسی ہزار طالبات کو مہانہ وظائف کی ادائیگیوں کا معاملہ محکمہ سکول ایڈوکیشن معافظوں کی ادائیگی کے لیے مزید چار لاکھ طالبات کو ریجسٹریشن دے گا ریجسٹریشن کے لیے ایک سو آٹھ سینٹرز تشکیل ریجسٹریشن کا عمل چار دسمبر تک جاری رہے گا سوشل سیکیورٹی رحمت اللہ علامین کارڈیالوجی اسپتال کی آڈٹ رپورٹ میں ہوشربائی انکشافات مالی سال دو ہزار اٹھارہ انیس میں لیب ون کی ادائیگی کی مد میں خزانے کو مبینہ ایک کروڑ سترہ لاکھ چونتیس ہزار کا جھٹکہ لاہور جنرل اسپتال میں ٹی بی کا سکریننگ پروگرام شروع کر دیا گیا سربراہ ال جی ایچ پروفیسر الفرید زفر نے اسپتال میں موبائل ایکس ری یونٹ اور لیبورٹری کا بھی افتتہ کیا حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب کے نکات کیا گیا صبح بزریاقات پیر سید الحسن شاہ نے مزار کو غسل دیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص سے پہلے مزار کو غسل دینے کی تقریب ہوئی ہر کے گلاب سے مزار مبارک کو دھویا گیا ناتخوان حضرات نے خدیائے ناک پیش کیا ڈی آئی جی پولیس شہزادہ سلطان ڈی آئی جی حضر فاروق سیکیٹری ٹرانسپورٹ شہریار سلطان سابق سی سی پیو لاہور اسلم ترین مینجر اوکاف شیخ جمیل سمیت دیگر شریک ہوئے صبح وزیر اوکاف پیر سید الحسن شاہ نے غسل دیا اور دعا کرائی سیکیٹری اوکاف پنجاب ڈاکٹر اشاد احمد ڈیریکٹری جنر اوکاف پنجاب ڈاکٹر طاہر ازا بخاری اور پیر سید شفقت گلانی نے شرکت کی غسل کی تقریب کے موقع پر صبح وزیر سید الحسن اور شعب صدیقی کا کہنا تھا کہ حضرت میاں میر رحمت العالی بادشاہوں کے پیر رہے ہیں ہر رنگ و نسل سے وابستہ افراد روزانہ حاضری دینے آتے ہیں وزیراعظم عمران خان بھی اقتدار ملنے سے پہلے یہاں حاضری دے چکے ہیں بطور خاص آپ بادشاہوں کے پیر و مرشد تھے اور بادشاہوں کو وسیعت فرماتے تھے آپ کے آپ اللہ تعالی کی طرف سے بادشاہ ہیں اب ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے اس مخلوق کی ہر حوالے سے عمران خان صاحب کو بھی یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ عید کے دن یہاں پر آ کر انہوں نے حضرت دربار میاں میر کے اوپر جو کہ اپنی عید کی نماز پڑھی تھی اور ملک اور قوم کی سلامتی کے لئے دعائیں مانگی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج وہ وزیر اعظم پاکستان ہے تو شاید ان کی یہ حاضری تھی اس دربار کے اوپر کہ اللہ تعالی نے ان کی دعاوں کو قبول کیا مسلمانوں کے آج پیشوا کی آج میامیر کے جتنے بھی ماننے والے ہیں انہوں نے آج میامیر سرکار رحمت اللہ علیہ کا غسل مبارک منایا ہے اور بڑی دھوم دھام سے منایا ہے اور بہت ساری دنیا ابھی تک آپ کی دربار کے اندر کتاروں کے اندر ٹولیوں کے اندر دربار شریف کے اندر تشریف لا رہے ہیں دربار پر غسل کے بعد حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کے سالانہ 397 وے ارز کی تیاریاں شروع ہو گئیں ارز چھے ربیو لبل سے شروع ہو گا کیامرمن خالد ملک کے ہمراہ جمال الدین جمالی سیڈی 42 مارکٹنگ اسوسییشن آف پاکستان کی جانب سے پی سی ہوتیل میں کرونا کی فضاء میں کاروبار کو کیسے مضبوط کیا جائے کے موضوع کی مناسبت سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا کرونا وبا کی وجہ سے جہاں پوری دنیا میں کاروبار متاثر ہو رہے ہیں وہیں مارکٹنگ اسوسییشن آف پاکستان کی جانب سے پی سی ہوتیل میں سیمینار مناخت کیا گیا جس میں مختلف کمپنیز کے مارکٹنگ ڈائریکٹر اور دیگر لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی سیمینار میں آنے والے لوگوں کو مسٹر عباس ارسلان کی جانب سے اپنے کاروبار کو کیسے بڑھایا جائے اور کرونا وبا سے کیسے مقابلہ کیا جائے اس حوالے سے خصوصی لیکچر دیا گیا ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ بیسیکلی کہ ویکسین کب آئے گی اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا کتنوں کو نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو اکنومک ڈسپیریٹی آئے گی اس سے برینڈز کس طرح سے نکل سکتے ہیں اس کا فارمولا کافی سمپل ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی ملک کی ترقی میں معیشت کا کردار اہم ہوتا ہے کرونا وبا کی وجہ سے بہت سارے ممالک کی معیشت اور بہت سارے کاروبار متاثر ہوئے سیمنار میں کیسے اپنے کاروبار کو بڑھایا جائے اور معیشت مضبوط بنانے کے لیے کیسے اپنا کردار ادا کیا جائے اس حوالے سے لوگوں کو مختلف طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا تقریب میں آنے والے مہمانوں میں خصوصی شیلز تقسیم کی گئے کیمرمین علی شیخ کے حمراہ محمد علی رزا سیٹی فارٹی ٹو لاہو ٹیکس بار نے آفتاب کرشی کورپریٹی ٹونٹی کرکٹ لیگ میں راجہ صاحب کو اٹھارہ رنز سے شکست دی ہے علی گھڑ گراؤنڈ پر لاہو ٹیکس بار نے مکررہ بیس اوورس میں نو وکٹو کے نقصان پر ایک سو ساٹھ رنز بنائے حسن ریزوان پینتیس عبرار عفضل چونتیس زین بن فاروق تینتیس اور عبدالسمر چبیس رنز بنا کر نمائن رہے نیو سٹوڈیو سے فیل بکت اتنا